کہ جو ہم صحافی برادری کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں یا جو ہم میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو وہ ان آئیسولیشن نہیں ہے اگر آپ تاریخ کو ذرا سا اٹھا کے دیکھ لیں اور مختصر طور پہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زیاء الحق کے مارشل لوگ کے اندر ریاست نے اس بات کو ایسٹین کیا کہ وہ کونسی قوتیں تھیں جنہوں نے ایوب خان کی جیسی عامریت کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور میرے حساب سے انہوں نے آئیڈنٹیفائی کی تین قوتیں ایک سٹوڈنٹس دوسری لیبر اور تیسری انٹیلیکچولز اور آپ نے دیکھا کہ ان تینوں کو اس دور کے اندر سسٹیمیٹیکلی کرش کیا گیا سٹوڈنٹس یونینز پہ پابندی لگی لیبر یونینز کو ختم کیا گیا اور جو کافی ہاؤس کلچر پنپ رہا تھا جہاں سے ایک انٹی پیرڈائم ڈیولپ ہوتی تھی اس کافی ہاؤس کلچر کو بھی ختم کر دیا اب ریاست نے میرے حساب سے ایک بار پھر اپنا تجزیہ کیا اور وہ تجزیہ مشرف کے جانے کے بعد کہ جہاں پہ انہوں نے اتنی انگریس سیولین اداروں پہ حاصل کر لی تو اس کے بعد مشرف کیسے گیا اس میں جو فورسز آئیڈنٹیفائی ہوئیں میرے حساب سے ایک تو لائرز کمیونٹی دوسری جوڈیشری اور تیسری جنرلسٹ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سسٹیمیٹیکلی جنرلسٹ سسٹیمیٹیکلی لائر کمیونٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے سسٹیمیٹیکلی جوڈیشری کو جو انڈیپینڈنٹ ججز تھے چاہے وہ قاضی فیض عیسیٰ کی شکل میں ہو چاہے وہ چیف جسٹس آف ڈی پشار ہائی کورٹ ہو جنہوں نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا یا وہ شوکت صدیقی ہیں سسٹیمیٹیکلی ان کو ایک کونے میں لگایا جا رہا ہے اور اسی طرح صحافی برادری کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے کہ جو صحافی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو ان کو یا تو پہلے نوکری سے نکال دو اگر وہ نوکری سے نکل جائے اور اس کے بعد وہ اپنا ویب بنا لے اور پھر بھی باز نہ آئے تو اس کو اٹھا لیں اس کو مسنگ پرسن کر دو یہ ایک سسٹیمیٹیک طریقہ ہے یہ ایک سسٹیمیٹیک طریقہ ہے جس میں ہم ایک فیشسٹ سٹیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فیشسٹ سٹیٹ کے اندر جہاں پہ تمام لوگوں کو اپوننڈز کو چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ پولیٹیشنز ہو ان کو ڈب کیا جاتا ہے ایس ٹریٹرز غدار وہاں پہ سسٹیمیٹیکلی انسٹیٹیوشنز کو ریڈنڈنڈ اور تباہ کیا جاتا ہے اور اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جس طرح نیشنل اسیمبلی کو بے توقیر کیا جو رئیس ہی قصر تھی سینٹ کی وہ ان پچھلے دنوں میں اس کو پورا کیا جو ڈیشری کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں جنرلس کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح جو آفیسز ہیں یا کانسل آف کامن انٹریسٹ ہے اس کو کس طرح ریڈنڈنڈ کر دیا گیا آفیس آف دی سپیکر کو کانٹیورشل بنا دیا گیا آفیس آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کانٹیورشل بنا دیا گیا اور جب آپ آئین کی طرف دیکھتے ہیں تو آئین کا وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کی جس کو سرکنونڈ نہیں کیا گیا آرٹیکل ستر ہو جس کا تعلق لیجسلیشن سے ہے اس کا حشر جو کیا وہ آپ کے سامنے ہیں آرٹیکل ایٹی نائن ہو اورڈننسز کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح اورڈننسز آئے دن ایفیکٹری بن کے جاری کیے جا رہے ہیں آرٹیکل ون ففٹی فور کانسل آف کامن انٹریسٹ وہ آپ کے سامنے ہیں کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور کانسل آف کامن انٹریسٹ کی میٹنگ نہیں ہوتی آرٹیکل سکسٹی ان ایف سی ہو آج دن تک ان ایف سی اوارڈ جو ہے وہ نہیں آیا آرٹیکل ون سیونٹی ٹو تھری ہو جہاں پہ پچاس فیصد حصہ سوبے کا ہے اور پچاس فیصد حصہ جو ہے وہ وفاق کا ہے اس پہ کوئی میکنزم آج دن تک نہیں بن سکا آرٹیکل ون ففٹی سیون ان ای سی ہو ن ای سی کی کوئی میٹنگ آج دن تک نہیں ہوئی ہائی دل پار ہو ون سکسٹی سکس یا پروفٹس ہو وہ آپ کے سامنے ہیں تو لہٰذا آئین سے لے کے اداروں تک ہم ایک دیکھ رہے ہیں بے توکیری اداروں کی اور آئین کی اور ہم ایک فیشس سٹیٹ کی طرف مڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کا میرا ہم سب کا کردار بنتا ہے کہ ہم ریاست کے ان اقدامات کو چیلنج کریں ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ مل کے سڑکوں کے اوپر فٹ پاتھوں پہ اس جد و جہد کو آگے بڑھایا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم سب اکٹھے ہو کے اور اس وقت ضرورت ہے وقت کی کہ تمام ڈیموکرائٹک فورسز چاہے وہ سیول سوسائٹی میں ہو چاہے وہ صحافت میں ہو چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہو وہ ایک گرینڈ پیپلز الائنس بنائیں کیونکہ جب تک ایک گرینڈ پیپلز الائنس نہیں بنے گا اس وقت تک فستیت کے راستے کو روکنا ممکن نہیں ہوگا میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام خواتین و حضرات کا اور بالخصوص پی ایف یو جے کا شکر گزار ہوں کہ انہیں مجھے یہ موقع پر آمک کیا شکریہ میں اب آخر میں مہتر مزر بڑھ ساتھ قائد پی ایف جے پیروت سے بزارش ہوگی کہ آپ کے بیمانوں پر میں بہت شکریہ دا کریں بسواللہ بہت شکریہ دا کریں بسم اللہ بہت شکریہ دا کریں تو یہاں آنے پر آنے پر آنے پر آنے پر کم بھی کرتے ہیں ان کے شکریہ دا کرتے ہیں مزر نو pierws tremend مزر مزر پر آنے پر آنے پر آنے پر آنے پر آ regardless ک 광="oper خصوصاавлив spätink نے ت Belg Karl یا گیزید امیتر مزر پر آنے پر آنے پر آنے پر آنے پر آئےنا بودISA موسیقی